بلٹل میں آگے بڑھیں گے معروف ڈائریکٹر اور رائٹر مدیہا گوھر خالق حقیقی سے شاملی ہیں مدیہا گوھر کینسر کے آرزے میں مبتلا تھی لاہور کنجی اسپتال میں ان کا علاج بھی چاہ رہی تھا جو کا تھیٹر کی بنیاد 1984 میں مدیہا گوھر نے رکھی تھی سابق ڈپٹی ڈائریکٹر پی ٹی وی شاہد ندیم کی اہلیہ تھی مدیہا گوھر آپ کو عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں مزید آپ کو بتاتے چلیں ان کا نماز جنازہ کل شاہ پانچ بجے ان کی رہائش کر سرور روڈ کینٹ میں ادا کیا جائے گا افسوسنا خبر سے آگاہ کرتے چلیں آپ کو بتائیں اس سلسلے میں مزید اپڈیٹس دیں گے ہمارے نمائندے لاہور انگ زبیر ساجد جلو جی بتائیے گے سب سوسنا واقعے کے حالے سے جی بالکل المعروف ڈائریکٹر اور رائٹر جو مدیہا گوھر ہیں وہ آج صبح خالق حقیقی سے جا ملی ہیں وہ گزشتہ تین سال سے کینسر کے عارضے میں مفتلا تھی اجوکہ تھیٹر کی بنیاد انیس سو چراثی میں مدیہا گوھر نے رکھی اور جو المروف ڈائریکٹر رائٹر اور جو سابق پی ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں یہ ان کی اہلیاں تھی اور مروف جو ادارکار ہیں ڈائریکٹر رائٹر فریال گوھر یہ ان کی بہن تھی تھی یہ گزشتہ تین سال سے کینسر کے عارضے مفتلا تھی ان کا بھارت میں بھی اپریشن ہوا پینسر کے حوالے سے لاہور میں لیڈی اسرساج میں خود اشتہ تین سال سے اس کا علاج بھی جاری جا آج صبح وہ خالق حقیقی سے جا ملی ہیں پاکستان کی جو پنکار برادری ہے انہوں نے کافی کہہ رہے سکھ اور افسوس کا بھی اظہار کیا ہے ان کی نماز جنادہ شام پانچ بجے جو ہے سرور روڈ چینٹ میں ان کی رہائشتہ پر ہی ادا کی جائے گی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ان کی علم و عدب کے حوالے سے اور ٹی وی ڈراما کے حوالے سے پاکستان کی خدمات صافی زیادہ انہوں نے کی ہے بھارت، امریکہ، برطانیہ اور دنیا کے کبھی ممالک میں انہوں نے تھیٹر کے ذریعے جو ہے پاکستان کا سوفٹ ایمج جو ہے وہ وہاں پہ پیش کیا ہے ان کے جو ہسپنڈ ہیں شاہد ندیم ان سے ہماری آت صبح بات ہوئی جب ان کی بفاظیت ان کا کہنا ہے کہ مدیہ گوھر نے آخری سم تک وہ تھیٹر کے حوالے سے ان کا پیشن اور سوشل جسٹس کے حوالے سے انہوں نے زندگی میں بات کی ہے اس کے علاوہ جتنے بھی پنکار برادر وہ کافی حکم رکھتی ہیں ان کی وفات اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاہد ہے آگستان میں ان جیسا وہ تھیٹر کے حوالے سے بات کرنے والا کم ہی آئے جی علم و عدب و ڈراما میں گران قدر خدمات ہیں بہت شکریہ زبیر صاحب جی ڈھلو تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے